بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو سوتے وقت اللہ پاک کا ایک نام سات بار پڑھ کر سو جاؤ پھر صبح جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی محترم ناظرین ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کا صرف ایک نام صرف سات بار پڑھنا ہے اور سو جانا ہے انشاءاللہ العزیز صبح جب آپ اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد ہوتی رہے گی آپ کو دولت ملتی رہے گی انشاءاللہ کیونکہ میرے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ جسے چاہے ذریعہ بنا دے یا جیسے چاہے غیبی مدد کر دے اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بے شک اللہ پاک رحیم ہے رحمان ہے تو یہ جو قیمتی عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام تر مسئلے دور ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنا ذاتی گھر خریدنا ہے اور پیسوں کی کمی ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ گھر خرید نہیں پا رہے ہیں یا قرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے ذریعہ بنائے گا کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آخر یہ آ کہاں سے رہی ہے کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے ایک اور بات جو ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے بس انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ کوشش کرنا ہے وہ اسباب اختیار کرنے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ کرزدار ہیں کرزدار آپ سے کرز مانگ رہے ہیں آپ مگروز ہیں آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں آپ کرزہ ادا نہیں کر سکتے آپ پریشان ہیں کہ گھر بھی چلانا ہے اور کرزے کیسے ادا کریں تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لئے وسیلہ بنا دے گا اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ اہم ترین چیز ہے اور وہ آپ کی جو قوت ہے اس سے باہر ہے آپ خرید نہیں سکتے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا اللہ پاک کے حکم سے باقی اس کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے آپ نے پوری بات غور سے سننا ہے تو یہ جو وظیفہ ہے اس میں احتیاط کون سے کرنے ہیں وہ ذرا جان لیں یہ وظیفہ آپ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور مغرب سے لے کر تحجد کے وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یعنی کہ اگر آپ نے تحجد پڑھنی تو تحجد کے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عشق کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تحجد کا وقت یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے فجر کی آزام سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد اور تحجد کے درمیان یہ جو وقفہ ہے اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ اس دوران جب چاہے وظیفہ کریں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ جو کام توجہ کے ساتھ کیا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے اور صحیح کام ہوتا ہے آپ نے اس وظیفے کو مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ مرد اور بچہ بڑا اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے یہ میری بات غور سے سن لیں میری بہنوں اس عمل کو آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں تو آپ نے پڑھنا یہ ہے سب سے پہلے یہ اس وظیفے کا حصہ ہے یہ آپ نے سات مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین تین مرتبہ درد پاک پڑھنا ہے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ سب سے پہلے اچھے طریقے سے جان لیں اللہ پاک کا یہ نام یا رزاکو صرف سات بار پڑھنا ہے یا رزاکو اللہ رزاک ہے رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے قرآن میں اسم مبارک رزاک ایک مرتبہ سورہ زاریات میں آیا ہے اس کے علاوہ قرآن میں پانچ مرتبہ اللہ نے خود کو خیر الرازقین بہترین عطا کرنے والا ہے اور فرمایا یہ آیت آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اس کے علاوہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا عزیزو انی مغلوب فنتصر اس کو آپ نے اکیس بار پڑھ کر دعا کرنا یہ عمل ہر روز کریں انشاءاللہ روزانہ کے عمل سے اپنا گھر نصیب ہوگا اور آخر میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رزق کی دعا مانگو گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے بچے نافرمان ہے بیوی نافرمان ہے یا بیوی کا خاون جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر اس کا دل نہیں لگتا تو اس وظیفے کو کرو انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر امن اور سکون آ جائے گا اور میرا رب پیسے کی ایسی فروانی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ انتہائی مجرب اور طاقتور اور قرآنی وظیفہ ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے اس قرآن کو پڑھو سینے سے لگاؤ اللہ پاک تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کرے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ